بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل اقلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور وفاقی دارالحکومت میں یہ خبریں زیر گردش ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے یہ خبریں کیوں زیر گردش ہیں اور سیاسی کشیدگی میں کیوں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ خان کی رہائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک عالمی ادارے نے یہ رپورٹ دی ہے کہ عمران خان جلد رہا نہیں ہوں گے جبکہ موجودہ حکومت اٹھارہ ماہ تک برقرار رہے گی اگر اس حکومت کو گھر بیجا گیا تو کیا خاص اب دوبارہ حکومت میں آئیں گے اس کا جواب بھی اس رپورٹ میں شامل ہے اس رپورٹ نے پاکستان کی سیاست میں ایک بھوچال بپا کر دیا ہے اس کے علاوہ ایک طفان اور بھی سامنے آیا ہے اور وہ انجیلی محمد علی مرزا کا ایک بیان ہے جنہوں نے عمران خان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے اس کا اظہار کیا ہے اور اپنا تجزیہ دیا ہے تو اس کے بعد سے تحریک انصاف کے جو ووٹر رسپورٹر ہے وہ تتے طوے پر بیٹھے ہوئے تو ایسا کیا کہہ دیا جیلی محمد علی مرزا نے کہ توتے اڑے ہوئے ہیں ایک اور اہم معاملہ ہے کہ کیا حکومت پی ٹی آئی پر پوندی کے معاملے سے پیچھے اٹھ گئی ہے کیا امریکہ کی دمکی اثر کر گئی ہے کارگر ثابت ہوئی ہے اس پر بات کریں گے کیونکہ ایک اور وزیر بھی اسی قسم کا بیان دے رہے ہیں اس کے علاوہ امریکی ستارتی لیکشن سے جو بائیڈن باہر ہو گئے ہیں وجہ کیا بنی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اور ٹرمپ کی ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اوپر حملہ کیسے ہوا اور گولی کیسے آئی اور ٹرمپ کیسے اس سے بچے یہ ایک بڑی دلچسپ ویڈیو ہے جو آپ کے لیے پیش کریں گے اس کے علاوہ ایک بڑا اہم آج اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں فیصلہ ہوگا کہ مخصور نشستے پی ٹی آئی کو جائیں گی یا نہیں جائیں گی کل بھی ایک اہم اجلاس ہونا ہے جس میں ڈھاک جڑوں کی تقرری کا معاملہ زیر بیس آئے گا اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں وفاقی دارالحکومت میں ان حبروں کے حوالے سے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے لگتا ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے قریبی تعلق رکھنے والے لوگوں نے بقاعدہ ہانکہ کرنا شروع کر دیا اور ہانکہ آپ سمجھتے ہیں یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کا شکار کرنا ہو حاصل کر جانوروں کا شکار کرنا ہو تو اسے ہانکہ کر ایک مخصوص جگہ پر لائے جاتا ہے جسے شکارگاہ کہا جاتا ہے اسے خوفزدہ کیا جاتا ہے ڈرایا جاتا ہے تو وہ خود بخود شکارگاہ کی طرف بھاگتا ہے اور شکاری کے ہاتھوں یا تو مارا جاتا ہے یا پھر کابو میں آ جاتا ہے تو اس وقت لگتا یوں ہے کہ آہ ہانکہ کرنے والوں نے پی ٹی آئی کو ہانکنا شروع کر دیا ہے اور ان کی ہوا نکالنی شروع کر دی ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ ان پر ڈنڈا چلنے والا ہے بلکہ چلنا شروع ہو گیا ہے سٹیبلشمنٹ کا موڈ بہت خراب ہے اور یہ بتایا جارہا ہے کہ ہنٹواری شامت آئے گی اور تھپڑوں تھپڑی کام ہوئے گا اور ہاتھیوں کی اس لڑائی میں کالے پونڈ وہ بھی روندے جائیں گے تو اگر عمران خان کو جیل میں چپیڑیں پڑ سکتی ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے جو لوگ پچھلے دو ہفتوں سے یہ پروپاگنڈا کر رہے تھے کہ شہواز حکومت کو گھر بھیجا جارہا ہے وہ اب اپنا آپ بچاتے پھر رہے ہیں اس پورے منظرنا میں کوئی دیکھا جائے تو ایک بڑا دلچسپ سینیریو جو بہت دنوں سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے کیسے تحریک اللہ بیگ کے لوگ سلامباد گئے اور انہوں نے دھرنا دیا کس نے ان کو گرین سگنل دیا کس کی عشیر باد ہے کیوں وہ سلامباد میں بیٹھ گئے ہیں اور کس نے ان کو علاو کیا ہے اور کیوں ابھی تک ان کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی جاری کئی دنوں سے اسلامباد کے مقین خاصے پریشان ہیں تو اس کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی دو قسم کے سینیریو ہیں جو کہ درپیش ہے ایک سینیریو تو پوسٹ ججز فیصلے کے حوالے سے ہے وہ یہ تھا کہ بلک میں عظم اصحکام آپریشن کیا جائے گا سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا تاکہ پاکستان میں جو ممالک انٹرسٹڈ ہیں انویسمنٹ کے اندر وہ عدم تحفظ کا شکار ہے تو ان کا یہ احساس دور کیا جائے گا ان کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ ان کے تحفظ کے لیے بہت سے اقدامات کر رہے ہیں اور پاکستان ملٹری آپریشن تک کر رہے ہیں اور اس کو تمام سیاسی جماعتوں کی بیکنگ ہے یہ تمام سیاسی جماعتیں ملک میں استحقام چاہتی ہیں سرمایہ کاری چاہتی ہیں تو چین سعودی عرب اور دبائی کے جو سرمایہ کار پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری کے لیے تیار بیٹھے ہیں صرف اس بات سے ریلیکٹڈ ہے کہ ان کی سیکیورٹی آہ کا کوئی ٹھوس بندوبس نہیں ہے تو بار بار یہ کہا جاتا ہے تو اس لیے آپریشن عزمیں اس سے کام شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا لیکن اس دوران ایک اور نائن الیون ہو گیا اسے نائن الیون ہی کہا جا سکتا ہے کہ جس میں ایک فیصلہ آ گیا جوجوں کی طرف سے اور عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہو گئی اور صرف عدلیہ نہیں بلکہ چند جج آہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متقہ لگا کر بیٹھے ہیں اور وہ محبت عبران میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ آہ ان کو نہ اس ملک کی محشد کا خیال ہے نہ سیاست کا خیال ہے نہ آئین کا خیال ہے فیصلہ بھی انہوں نے آئین اور قانون سے معورہ دیا ہے اگر تو فیصلہ دیا ہوتا آئین اور قانون کے مطابق تو شاید اتنی پرابلم نہ ہوتی لیکن یہاں تو بتایا گیا ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھیس اور تم جو کر سکتے ہو وہ کر لو ہم یہ فیصلہ دیں گے تو اس بات سے پھر جو دوسرے طرف لوگ ہیں ریاستی ادارے ہیں وہ خاصے اس بات سے ناخوش ہوئے ہیں اور آہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایسے اناثر کی سرکوبی ضروری ہے جو پاکستان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو ایک فیصلے سے پاکستان کی آہ جو کائی پلٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اب ان حالات میں اگر آپریشن عظمے سے کام ہوتا ہے یہ آپریشن گدڑ کٹ شروع ہوتا ہے کیونکہ دوسرے آپریشن کو ابھی نام نہیں دیا گیا آہ اس میں کہا جا رہا کہ پھینڈی پڑے گی گرفتاریاں ہوں گی تپڑوں تپڑی ہوں گے بہت سے کام ہوں گے اور شروع بھی ہو گیا ہے ایک دو ایم این اے اس کے بارے میں کہا بھی جا رہا کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور ایک اے میں نے شور مچا رہا کہ راتی میرے کار وڑے سن فائرنگ کی تھی لیکن میں بچ گیا کیونکہ میں سپرمین سا تو اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو ان حالات میں اگر کوئی اسلامباد کے طرح رخ کرے گا تو اسلامباد میں خالی جگہ پر ہو چکی ہے فیضاباد کے مقام پر جو ہے بڑی تعداد میں تحریک لبیک کے لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مجھے کہیں نہ کہیں ڈوٹ ملانے سے یہ شائبہ گزر رہا ہے کہ یہ تحریک لبیک کے لوگ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے دراصل ان کو فیڈل کی پیٹل کی حفاظت کے لیے بٹھایا گیا ہے تاکہ کہیں اور سے کوئی دھرنا لانگ مارچ اور کہیں اور سے دہشت گذگاریوں میں سوار ہو کے ٹی ٹی لہراتے ہوئے اسلامباد کا رخ نہ کر لیں ماضی میں یہ ہو چکا ہے جنہوں نے اسلامباد میں مارگلہ ہل کے درختوں تک کو آگا لگا دی تھی تو ایسے لوگوں کا راستہ رکنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے سے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں تو وفاقی دارالحکومت کی حفاظت کے لیے ٹی ل پی مجھے لگتا ہے کہ بیٹھی ہوئی ہے تاکہ جن کو پھینٹی پڑنی ہے اور اس کے بعد لوگوں نے اسلامباد کی طرف دولنا ہے بھاگنا ہے چڑھائی کرنی ہے تو اس کی ویسے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دھرنا ہے اس کی جسٹیفکیشن بنتی ہے می بھی آئیم رونگ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ پورا پکچر دیکھیں اور میں آپ کو ایک اور تصویر دکھاتا ہوں ایک فچ رپورٹ آئی ہے اب یہ جو انٹرنیشنل اکنومک انڈیکیٹر ہے فچ اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ معاشر درجہ بندی کے ادارے کا نام ہے جو کہ بتاتا ہے کہ آہ اس وقت پاکستان یا دنیا میں جو دیگر ادارے ہیں آہ ممالک ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں انہوں نے پاکستان کے مطلق ایک رپورٹ میں بہت سی پیڈکشنز کی ہیں پہلی پیڈکشن انہوں نے یہ کی ہے کہ موجودہ حکومت کم اٹھارہ ماہ تک برقرار رہے گی اگر حکومت تبدیل ہوئی تو الیکشن نہیں ہوں گے یہ بڑی الارمنگ بات انہوں نے کی کہ اگر موجودہ حکومت کو جو شباز شریف کی وزارت عظمہ کے تحت چل رہی ہے اگر یہ کسی نہ کسی وجہ سے چلی گئی اگر یہ کسی وجہ سے رخصت ہو گئی اس کو نکال دیا گیا یا حکومت نہ رہی کسی وجہ سے تو پھر کوئی نئی حکومت جو آئے گی وہ عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی وہ ان لوگوں کی نہیں آئے گی جو صرف کہہ رہے ہیں سانڈہ ایتھر اگ ہماری ایک سو سی سیٹ ہے ہمیں واپس کرو تو یہ فچ نے رپورٹ دیے کہ اگر یہ گورنمنٹ فیل ہو گئی تو پھر ٹیکنو کریٹس آئیں گے کوئی جمہوری حکومت نہیں آئے گی تو یہ یعنی جمہوریت کا ڈبا گول کرانے کے لیے یہ سارے سیاست دن مل کے کوشش کر رہے ہیں ایک اور ان نے پرڈکشن کی ہے کہ عمران خان مستقبل قریب میں زیر خراست ہی رہیں گے یعنی یہ عالمی ادارے کو بھی پتا ہے کہ عمران خان رہانی ہوتے اور وہ کیوں رہانی ہوتے اس کی وجہ آگے انجینئر محمد علی مرزا نے بتائی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ادارہ فچ کی رپورٹ پوری ہم دیکھ لیں آہ فچ بزنس مانیٹر انٹرنیشنل نے پاکستان کنٹری رسک کے نام سے رپورٹ جاری کی ہے اور یہ بتایا کہ پاکستان کی جو اکنومک کنڈیشن ہے وہ بڑی نازک ہے اور جو سیاسی صورتحال ہے یہ موشت کو ڈی ریل کر سکتی ہے اگر پاکستان میں استحقام نہ ہوا تو پھر موشت تو گئی تو حکومت بھی جا سکتی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فروری کی لیکشن میں جیل میں قید عمران خان کے ہمایتی آفتہ امیدواروں کو کامیابی ملی جو ازاد امیدوار تھے جبکہ پاکستان کے شہروں میں مظاہرے معاشری سرگرمیاں متاثر کر سکتے ہیں تو یہ فچ کہہ رہا کہ آنے والے دنوں میں یہ مظاہرے کر سکتے ہیں یہ لاغ مرچ کر سکتے ہیں یہ دھرنے دے سکتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا سلامباد میں ایک والی دھرنا ہمیں نظر آتا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی موشت کے لیے جو بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ بہت زیادہ ہے مہنگائی بڑھ چکی ہے وہ سال کے احتتام تک تھوڑی سی نیچے آ سکتی ہے اور سٹیٹ بینک کی جو شرح سود ہے وہ کم ہو کر چونہ فیصد تک آ جائے گی اس وقت بیس اشاری یا پانچ فیصد ہے ایک روز قبل جو عالمی ریٹنگ انجنسی ہے موڈیز اس نے بھی پیڈکشن کی تھی اور کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان نے ایگریمنٹس کی ہیں اس سے فنڈنگ کے امکانات میں بہتر آئے گی لیکن بیرونی پوزشن اب بھی نازک ہے جو اگلے تین سے پانچ سال ہیں وہ پاکستان کے لیے جو معاشی پولیسیاں ہیں آہ ان کے حوالے سے کافی مشکل سال ہیں کمزور گورنرس اور سماجی طرح یہ حکومت کی صلاحات کو آگے بڑھانے کی صلیت کو متاثر کر سکتے ہیں تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر معاشیت کے استحقام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحقام آئے لیکن وہ ہمیں آتا ہوا نظر نہیں آتا اس کے جو مرکزی کردار ہے وہ عمران حان صاحب ہیں اب خاص اب کے حوالے سے جو کچھ بھی سوچا جا رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پیغام مختلف لوگوں سے ہمارے سامنے آ رہا ہے کبھی مونی فاروق آ جاتے ہیں سامنے اب ایک انجیریر محمد علی مردہ صاحب ہیں انہوں نے ایک دلچسپ صورتحال صاحب نے رکھی ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہے اور جیل سے باہر آئے تو ملک میں استحقام نظر نہیں آئے گا آپ فوج کی مجبوری کو بھی سمجھیں اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آگئے تو پھر اس ملک میں سٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی سیدھی سی بات ہے اور یہ فوج کو پتا ہے اس دیوہ اندر ہے تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گرنٹی دے ان کی گرنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا حقیقت بات ہے کیونکہ ان کی زندگی یوٹرن سے عبارت ہے وہ کسی ایک بات پر بھی قائم نہیں رہتے اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے فوج کی بھی مجبوری دیکھیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا باہر کے ملک بیجھ دیں تو کیا کرے گا یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے کیا کرے گا تو یہ انجیری محمد علی مرزا امران خان صاحب کی جیل میں ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیوں فوج امران خان کو رہا نہیں کر سکتی کیونکہ خان جیل سے باہر آیا تو تباہی پھلائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ زندہ رہے تو یہ دونوں باتیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیان کرنے کوشش کر رہے کہ کیوں امران خان جیل میں ہیں اب ان کو اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہوا ہے یا کسی اور نے رکھا ہوا لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پائن اس کو جب کھلا چھوڑا گیا یہ تباہی پھلائے گا یہ کھید کے کھید کھلیان سب تباہ کر دے گا جو میں نے اس میں سے نتیجہ حض کیا ہے وہ یہ کہ یہ پیغام بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سامنے آیا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جناب امران خان صاحب والا قصہ تو چپٹر کلوز ہے اب اس کے بعد جو آہ مائنس امران سینیریو بنتا ہے آہ وہ بنتا ہے ان کی جماعت وہ بنتا ہے ان کے ہم خیال ججز وہ بنتا ہے ان کا ہم خیال میڈیا اور وہ بنتا ہے ان کے ہم خیال انٹرنیشنل آہ فسیلیٹیٹر جن میں امریکہ بھی شامل ہے آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ چند روز پہلے اڈیالا جیل کے سپریٹنٹ تبدیل کر دی گئے تھے نیا جیلر آیا ہے اور اس نے آتے امران خان کو چپیڑے کرا دی اس کو بھی فری اینڈ مل گیا ہے کہ قیدی کے ساتھ قیدی جیسا سلوک کیا جائے تو امران نیازی کو جو چپیڑے لگنے کا واقعہ اس کی ایک انکوائری ریپورٹ بھی تیار کی گئی ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ آہ انکوائری کمیشن کی ابتدائی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیل سمجن نے آہ امران خان سے سب سے پہلے موبائل چھینہ یہ اس وقت کی بات ہے جب امران خان نو مائی کے مقدمات میں انصداد دہشت گردی عدال اللہور میں بدریہ ویٹس ایپ کال کے دریئے شریک ہوئے اس میں امران خان صاحب نے کوئی تقریر کرنے کی کوشش کی اور پھر گالیاں والیاں دیں اور فوج کی قیادت کو اسکری قیادت کو گالیاں دیں امران خان سے جیل سمجن نے موبائل چھینہ اس کے بعد کہا بکواس بند کرو اور پھر کہتے ہیں کہ دائے ہاتھ سے اس نے الٹے گال پہ تھپڑ مارا ہے وزیراعظم کو سی سیڈی فوٹیج بھی سینڈ کر دی گئی ہے بکول واطفہ نے حال آہ ان کا دعویٰ یہ کہ جیل سمجن یہ کہتا ہے کہ جناب نیازی صاحب نے گالیاں بکی ہیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا آئندہ بھی یہ کرے گا تو میں اس کو پھینٹی لگاؤں گا آپ چاہے میری ٹرانسفر کر دیں یا مجھے نوکر سے نکال دیں میں اسے پھر ماروں گا یہ انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے اب اللہ علم تو اس سے آپ پر نظر لگائیں کہ اس وقت عمران خان کی پوزیشن کیا ہے اور وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کے حوالے سے پھر آہ کیا سوچا جا رہا ہے اب ایک اور بڑا معاملہ جو پی ٹی پر پبندی کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بہت سے بزراء یہ کہہ چکے کہ پی ٹی پر پبندی نہیں لگ رہی فیلحال فیصلہ ہوا ہے مشاورت نہیں ہوئی ہے ایک اور وزیر سامنے آگئے ہیں وزیر قانون آزم نظیر طالد صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی پر پبندی کا معاملہ صرف ایک تجویز ہے پبندی کا معاملہ سیاسی مشاورت سے مشروط ہے اس کے قانونی پہلو دیکھے جائیں گے جس کے بعد اتحادی جماعتوں سے بھی بات ہوگی پبندی کی بات صرف سوچ بچار تھی اس تجویز کو منطقی فیصلہ قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی جو حکومت نے پی ٹی پر پبندی کی بات کی تھی کیا وہ مزاک تھا اور کیا پاکستان کی وزارت اطلاعات کا جو منسٹر ہے واقعی وہ اسی قسم کا انسان ہے جیسا اس کے مخالفین اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے اپنی مرضی سے آگے کوئی پریس کانفرنس کر دی اوشل کود کی اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا مجھے تو اتحاد تعلقی کانفرنس میں کہیں بھی ایسی بات نظر نہیں آئی جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ابھی صرف تجویز ہے ابھی ہم سوچ رہے ہیں ابھی ہم ان خطوط پر غور کر رہے ہیں انہوں نے کہا پبندی کے معاملات کیا ہیں اور پھر ایک عدالت جو ہے وہ بھی زمانت کے کیس میں عمران خان کے اوپر ساری الزامات لگا چکی ہے تو اب یہ اچانک پیچھے کیوں اٹھے کیا اس وقت سٹے ہیں کہ امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے دنیا بھر سے ان کے اوپر بات ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر سے بات ہو رہی ہے جو اطلاعات ہیں میرے پاس بھی ہے اور لوگ کے پاس بھی ہیں کہ یہ جو اوپر کی سطح پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ پبندی لگانی لگانی ہے وجہ بتا دی انہوں نے کہ کس ویڈیو پہ کس بیان پہ کس حرکت پہ یہ فیصلے ہوئے ہیں تو وہ تو آل ایڈی تیچ ہوتا بات ہے لیکن ابھی بھی جو منسٹر ہیں وہ گھبرا رہے ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اس پبندی کے بڑے خلاف ہیں وہ چاہتے ہیں کسی سیاس جماعت پر پبندی نہ لگائی جائے پھر کون چاہتا ہے کیا شواز شریف چاہتے ہیں شواز شریف انہیں پبندی لگانی ہوتی تو وہ بہت پہلے لگا چکے ہوتے ہیں ان میں اترا وہ کہتے ہیں رہا ساس ہتی نہیں ہے کہ کسی پر پبندی لگائے ہیں وہ بڑے افام و تفہیم کے مفامت کے قائل ہیں وہ ایکسٹریم پوزیشن نہیں لیتے پیچھے کہہ رہے گیا کہ اگر آپ تین وزیر کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب نے کہہ دیا عساق ڈار نے کہہ دیا وزیر قانون کہہ رہا ہے کہ پبندی نہیں لگی یا دوسروں کو کہتے ہیں یوٹرن لینا لیکن خود بھی اس معاملے پہ یوٹرن لے گئے ہیں وزیر قانون نے ایک اور معاملے پہ گفتگو کی ہے اور وہ کی ہے اڈھاک ججز کے معاملے پہ انہوں نے کہا اڈھاک ججز چیف جسٹس نے نہیں لگانے جوڈیشل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں تو اب اڈھاک ججز کا معاملہ بھی کہ کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے چار ججزوں کے نام گئے تھے جن میں ایک جج مشیر عالم مازد کر چکے ہیں جبکہ دو ججز ہاں کر چکے ہیں ایک جج ابھی بھی ابحام کا شکار ہے جسٹس مقبول باکر صاحب جو کہ نگران وزیر اللہ سندھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی جانب سے بھی ہاں ہاں ہی سمجھ جاتی ہے کیونکہ نہ وہ ہاں ہی سمجھ جاتا ہے تو کل اس کا فیصلہ برحال ہو جائے گا الیکشن کمیشن بھی آج ایک بڑا اجلاس اس نے بلا رکھا ہے اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیسے عمل درامت کیا جائے سپریم کورٹ نے مقصود نزستوں کے حوالے سے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو دے دی جائے آہ تو اجلاس بلایا گیا جس میں تمام جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہے خود الیکشن کمیشنر سیکٹری الیکشن کمیشن الیکشن اور لیگل ونگ کے سربراہ یہ سب آئیں گے اور الیکشن کمیشن کو وضاحت دیں گے اور اجلاس میں سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درامت کے مختلف پہلوں پر غور ہوگا یہ بڑا امپورٹن اجلاس ہے الیکشن کمیشن نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اون کرنا ہے یا اس کو چیلنج کرنا ہے یا اس میں کوئی قانونی قباہت موجود ہے حکومت تو رویو میں جا چکی ہے لیکن یہ حکم الیکشن کمیشن کے لیے تو تو اصل ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا ردعمل دیتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں تو آج ان کا اگر فیصلہ سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آگے کیا صورتحال بن رہی ہے ایک اور عام خبر یہ کہ مریقی صدر جو بائیڈن کرونا میں مقتلا ہو گئے آہ اکاسی سالہ جو بائیڈن کا کرونا ٹیسٹ مضبط آیا ہے جس کے بعد ان کی تمام سیاسی مصروفیات جو ہیں وہ روک دی گئی ہیں تو پارٹی رینماؤں کی مخالفت جاری تھی لیکن جو بائیڈن کی بیماری کے باعث یہ بات اب زور پکڑ گئی ہے یعنی یہ تاثر عام ہو گیا کہ جو بائیڈن صدارتی امیدوار کی دور سے باہر ہو گیا انہوں نے خود بھی کہا کہ ان کی صحت اگر اجازت دے گی تو صدارتی الیکشن میں حصہ لیں گے وہ چاہتا ہے یہ تھے کہ ان کو پارٹی نامزد کر دے اور وہ کسی اور کو اس کام کے لیے صدارتی امیدوار نامزد کر دیں تو جو بائیڈن کو دوبارہ صدارتی امیدوار نامزد کرنے کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی میں ووٹنگ کا آغاز اگلے ہفتے ہونا ہے اور اس سے پہلے ہی جو بائیڈن بیمار پڑ گئے ہیں ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ دو تہائی ڈیموکریٹ سے چاہتے تھے کہ بائیڈن دوبارہ صدارتی امیدوار نہ بنے اب وہ طبی مسائل کے باعث انتہابات سے دستوردار ہو رہے ہیں ٹرم کے حوالے سے بھی ایک انفرمیشن سامنے آئی ہے ایک ویڈیو ان کی جاری کی گئی ہے اور یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہے اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا کہ ٹرم اگر اپنی گردن کو موڑتے نہ تو گولی ان کے بھیجے میں گز جاتی تو یہ ایک آہ امیجینیٹیو ویڈیو تیار کی گئی ہے لیکن ابھی بھی کانسپریسیز بہت زیادہ اس حملے کے حوالے سے موجود ہے اور خاص کر وہ تصویر جس میں جو حملہ آور ہے وہ ان کے اوپر شست باندے ہوئے ہیں اس کی تصویر موجود ہے اور اس کے بلکل اپوزیٹ ایک پولیس ایل کار جو ہے وہ یعنی جو سرائپر ہے وہ حملہ آور کو نشانہ بنائے ہوئے اور وہ اس بات کے انتظار کر رہا ہے کہ پہلے حملہ ہو جائے تو وہ اس کا جواب دے تو ایسے ہی ہوئے وہ تصویر بہت مشکوک ہے اور جناب شکاریوں نے جال ڈال لی ہیں اب دیکھنا یہ کہ جال میں کون کون پھستا ہے جب یہ پہلے جال ڈالے گئے تھے تو لوگ پریس کانفرنس سے کرنے آئے تھے اور انہیں پریس کانفرنس کی جان چھوڑا لی یہ کہا سیاست میں نہیں رہیں گے پارٹی میں نہیں رہیں گے اب جو جال ڈالے جائیں گے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں پریس کانفرنس کی گنجیائش نہیں ہے اب صرف یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہے تو بتا دیں ہے تو بتا دیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اور زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اور اس میں اور زیادہ ڈو اینڈ ڈائی والی سیچوشن آگئی ہے بعض لوگ یہ اتراز کرتے ہیں اور وہ کہتے نہیں پی ٹی ای تے بڑا ظلم ہو رہے ہیں اور لوگ فوج کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کڑے ہیں یہ آہ آمریت کے ساتھ کر رہے ہیں تو فوج کی حمایت کرنا پہلی بات تو یہ یہ کسی آمریت کی حمایت کرنا نہیں فوج بیسیت ادارہ اس ملک کا ادارہ فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے میں خود بھی اس کا حامی نہیں ہوں لیکن آہ بیسیت ادارہ اس کی عزت و تقریم ہم سب پر فرض ہے اور ہم وہی کرتے ہیں اور اس کی قیادت کو بھی آہ اسی طرح کی عزت و تقریم دینا بنتی ہے جس طرح ہم پارٹی لیڈرز کو دیتے ہیں تو ان کے اقدامات کا ساتھ دینا قطعی غیر جمہوری عمل نہیں ہے مثلا اگر فوج آپریشن کرنا چاہتی ہے دیشت گردوں کے خلاف تو پوری قوم کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے یہ کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے غیر جمہوری عمل یہ کہ آپ سیاست دان ہیں سیاست کے نام پر عوام سے ووٹ لیتے ہیں اور آپ کا کام یہ کہ عوام کا ووٹ لے کر پارلیمنٹ کے اندر جائیں اور ان کو ریپرزینٹ کریں ان کے مسائل کو ہائیلائٹ کریں اگر آپ حکومت میں ہے حل کریں اگر اپوزشن میں ہے تو ہائیلائٹ کریں حکومت کے اوپر چیک انڈ بیلنس رکھیں لیکن اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو پھر آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں تو اگر آپ سیاسی جماعت ہوتے ہوئے لیبل لگا کر بھی سیاسی بننے کے لئے تیار نہیں ہے اور ایک ایسے موڈ میں چلے گئے ہیں جو کہ جنگ و جدل کا موڈ ہے جس میں انتشار ہے جس میں پاکستان کے لئے خیر کی کوئی بار نظر نہیں آتی تو پھر آپ کو کوئی سیاسی جماعت کوئی جمہوری جماعت نہیں سمجھ سکتا نہ آپ کو اس کے اوپر کوئی سپورٹ کر سکتا ہے تو عمران خان جو ہے وہ تو منٹل بلوک کا شکار ہو چکے ہیں وہ فس گئے ہیں وہ تو جاج کے سامنے بھی جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاکستانی ہو تو ان کی جو جو منٹل کرفیت ہے وہ کچھ اور ہے جو لوگ سمجھے ہیں وہ ڈٹ گیا وہ اڑ گیا وہ فس گیا وہ لیٹ گیا ہے وہ نقابل تخصیر ہو گیا یہ سارے جو ان کی تعریفیں کر کر کے ان کو ایک معورائی شخصیت بنانے کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پتھر کو خدا سمجھ کے پوچھنا شروع کر دے تو آپ نے ایک گوشت پوسٹ کے انسان کو جو غلطیوں کا پتلا ہے اس کو ایسی ہستی بنانے کوشش کر رہے ہیں جو کہ وہ نہیں ہیں اور پھر اس کو سیاسی لیڈر بھی نہیں رہنے دیا اس کو سیاسی جماعت نہیں رہنے دیا تو وہ تو فسے ہوئے ہیں اور باقی کے ابھی جو ان کے فالورز ہیں وہ بھی اس منٹل بلوک سے باہر نہیں آ رہے تو یہ اصل میں پرابلم ہے اب بعض جو ہیں وہ جن بوت جو ہیں وہ عملیات سے نکل آتے ہیں دم درود سے نکل آتے ہیں پانی پڑھ کے پھوکے نکل آئیں کچھ جن ہوتے ہیں جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ لاتوں کے بوت تک کہانی پہنچ گئی ہے اب دیکھئے کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے اب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال لکھئے گا